اللہ کا ذکر زیادہ ہو اس بخاری شریف میں ایک باب موجود ہے پورا چپٹر ہے ہیڈنگ ہے ٹائٹل ہے عنوان ہے مام بخاری نے باب بند ہے باب ہو ما یکرہو این یکون الغالبا علی الانسان شیر حتی یسددہو ان العلم و ذکر والقرآن یہ ناجائز ہے کہ کسی آدمی پر شاعری اتنی غالب ہو کہ شاعری کم ہو شاعری زیادہ ہو اور علم قرآن اور ذکر تھوڑا ہو ایسی شاعری ممنوع ہے یہ پورے باب کا نام ہے اچھا اس میں ایک حدیث سنا دیتا اس باب کے اندر بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَئِن يَمْتَ لِيَ جَوْفُ أَحَدَكُمْ قَيْخًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ يَمْتَ لِيَ الشِّحْرَ کسی کا پیٹ پیپ سے بھرا ہوا ہو تو یہ بہتر ہے اس سے کہ اس بندے کا پیٹ شیعروں سے بھرا ہوا اب مجھے بتائیے ہماری سٹیجوں پہ کیا ہوتا ہے یہاں کی بات نہیں کر رہا یہاں تو میں نے بہت علماء کو دیکھا ہے سٹیج سیکرٹری کے طور پر ہماری عام لیفلوں میں سٹیج سیکرٹری محلے کا کوئی چھوک رہا ہوتا ہے یا مشہور کوئی نقیب جس نے نقابت پر دو چار رسالے کتابیں پڑھ لی ہوں اور شیعر و اشاری کی بھرمار کرتا ہو اور وہ اتنی بھرمار کرتا ہو کہ سننے والا تنگ پڑ جائے اور سپیکر بچارہ جواب دے جائے اور وہ کبھی بیٹھ جاتا ہے کبھی اٹھ جاتا ہے اور کبھی عوام کو کہتا ہے ایک ہاتھ اٹھاؤ کبھی کہتا ہے دو ہاتھ اٹھاؤ آپ یقین کیجئے میں علماء کو ایک احساس دلا کر گزارش کرتا ہوں ہماری محفلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا میں بہت قدیم اور عظیم آستانوں کی بات نہیں کرتا عام شام ہماری محفلوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہماری محفل میں کبھی کوئی جج آ کے نہیں بیٹھتا کبھی کوئی وکیل آ کے نہیں بیٹھتا پروفیسر نہیں بیٹھتا ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں بیٹھتا جو اس معاشرے میں پڑے لکھے لوگ سمجھے جاتے ہیں ایم این اے ایم کی ایٹ ایپ اپنے ووٹ لینے کے دنوں میں تو آ جاتے ہیں ادروائز یہ بھی نہیں آنا پسند کرتے اس لیے کہ انہیں پتہ ہوتا ہے وہاں کیا ہوگا وہاں ڈھولے ہوں گے مایے ہوں گے گانے کی سرخ اور ترنم پر نات پڑی جائے گی اور نات کی بیعض بھی ہوگی کبھی ایک ہاتھ اٹھوائے جائے گا اور کبھی دو ہاتھ اٹھوائے جائے گے کبھی خود کھڑا ہونے کو کا جائے گا کبھی ہاتھ لہرانے کو کا جائے گا کبھی سجے کبھی کھبے انہیں ہنج کرو انہیں کر دے رہو تماشے ہو رہے ہوتے ہیں کوئی شنجید آدمی ان میں بیٹھنا دوارہ اور پسند نہیں کرتا ان کی اصلاح ہونی چاہیے ایک حدیث بھی سنا دیتا ہوں مسلم شریف میں ایک حدیث ہے 6395 حدیث نمبر ہے میں نے نمبر بتا دی ہے بالکل ایکوریٹ نمبر بتایا ہے ٹھیک ٹھیک نمبر بتایا ہے اس حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی عبداللہ بن رواحہ کو بلوائیا ہے فرمائے میری نات کیسے پڑھو گئے سناو انہیں نات پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے حضور نے ناپسند فرمائی اب صحابی ناپلک کے حضور ناپسند فرما دے تو یہ پندر بھی صدی والے تو پھر گئے نہ سارے چھاک کی طرح بیٹھ گئے اتبار ہی کوئی نہ رہا پھر رکع بن مالک کو لولا ہے پھر آخر میں حضور حسان بن ثابت کو بلوائی انہیں عرض کے حضور اب آپ نے شیر کو بلائی حضور نے فرمایا لا تاجل آپ بھی جلدی نہ کرو فاتح ابا بکر آپ ابو بکر کے پاس جاؤ میری نات لکھنا آسان نہیں ہے کئی فتح آجیہم وانا منہم تم کافروں کے خلاف لکھو گے وہ خونی طور پر تم میرے رسطہ دار ہے نا ایمانی طور پر نہ سہی تم انہیں گالی دوگے وہ گالی مجھے جائے گی میری نات لکھنا آسان نہیں ہے ابا سفیان ابن امی ابو سفیان میرے سگے چاچے کا بیٹا ہے تم اس کے خلاف لکھو گے تو کیسے لکھو فاتح ابا بکر ابو بکر کے پاس جاؤ انہو عالم انصاب قریشن وہ قریشیوں کے نصب اور خاندانی پیڑیوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے حتی یلخص علاقہ نصبی وہ جب تک میرا خاندان تجھے سمجھائے نہیں اس وقت تک تم نے نات نہیں لکھتی آج ہم یہی کہتے ہیں کہ نات لکھنے والوں کسی صدیف اکبر کے غلام کے اپنی ناتیں چیک کرانے کے بعد انہیں لانچ کرو نات لکھنا ایسے ہے جیسے پھل سراب سے گزرنا ہو تلوار کی دار سے گزرنا ہو بڑھا دیا تو شرک ہے بھکا دیا تو بے عدوی ہر بندہ نات لکھ رہا ہے فلمی دھمال ہے مسجدوں میں پڑھی جا رہی ہے فلمی دھمال اس کا نام ہے اس کا مطلب ہے کہ جس نے اس فلم میں گانے لکھتے ہیں اس نے اس فلم کے لئے دھمال لکھتی ہے یہی مطلب ہے نہ وہ اللہ ہے نہ اللہ کا رسول ہے نہ وہ بلی ہے نہ وہ عالم ہے فلمی گانے لکھنے والا دھمال ہی آدمی ہے اور اس کی دھمال کو اتنی پذیرائی دی جاری ہے ہمارا مسلک اس کے مطابق اپنا عقیدہ بتر رہا ہے ماری عوام کا یہ عالم ہے اور یہ بتانے والا کوئی سٹیجوں پر ہم لوگ یہ باتیں بتاتے نہیں ہیں ہم عوام کو مطمئن کرتے رہتے ہیں مجھے ٹیلی فون پر بتا دیا جاتا ہے اس دفعہ نہیں ہوا یہاں کا سٹیج مختلف ہے یہ میں بتا رہا ہوں امانداری سیروں نے مجھے ایسی بات نہیں کی میں عام بات کروں مجھے فون پر پہلے بتا دیا جاتا ہے آپ نے خطاب کرنا ہے عوام دبی کچھ خیال رکھے ہو یعنی کچھ دوڑے ماہیے بھی سنانا کچھ لطیفے سنانا عوام کو مطمئن کرنا بھی ضروری ہے قبلہ عوام کی فرمائشیں پوری کرنے سے ہی ہم نے اپنے مسلک کو تباہ کیا ہے عوام کی فرمائشیں پوری نہیں کی جاتی ہیں عوام کی اصلاح کی جاتی ہیں